اب دیکھیں پوتن کے خلاف بگاوت پر بڑا خلاصہ ہو رہا ہے پریگوژن نے کی تھی پوتن سے فون پر بات کی کوشش بگاوت والے دن پوتن سے بات کرنی کی کوشش بھی کی تھی یہ افگینی پریگوژن نے ناراض پوتن نے پریگوژن کا فون نہیں اٹھایا تھا یہ اس وقت بڑی انفرمیشن سامنے آ رہی ہے تو پریگوژن ڈیڈ یا پھر کرملین کو نیا تھریٹ یہ ایک بڑا سوال اب دیکھیں بڑی انفرمیشن کے 24 جون کی بگاوت کی بیچ یہ افگینی پریگوژن نے پوتن سے بات کرنی کی کوشش کی تھی ویگنر کے موسکو کوچ کے وقت پریگوژن نے فون کیا لیکن پوتن نے بات نہیں کی بگاوت میں روسی سینہ کا سمرتھان نہ ملنے پار بات کرنے کی کوشش کی تھی پریگوژن کو احساس ہو گیا تھا کہ بگاوت زیادہ ٹک نہیں پائے گی پریگوژن کا دعویٰ تھا آدھی روسی آرمی کا ساتھ ہے میرے پاس مگر ویسا سمرتھان نہیں ملا سمجھوتے کے لیے پوتن پریگوژن سے بات تک نہیں کرنا چاہتے تھے تو یہ دیکھیں یہ تمام جو باتیں ہیں وہ سورسز کے حوال اسے سامنے آ رہی ہیں سندیب جی میرا سوال آپ سے ہے یہ جو باتیں نکل کر سامنے کیونکہ تمام بڑے خلاصیں ہو رہے ہیں ان خلاصوں کے بیچ پریگوژن کی بات کرنے پر یہ جو پوتن کی ناراضگی اور فون نہ اٹھانا اسے آپ کیسے دیکھنے سے دیکھیں کورنا جی آپ نے بہت اچھی ڈھن سے اس کو ڈی کوڈ کیا ہے اور یہی اصلی سوال تھا پریگوژن کے مائنڈ میں پریگوژن بار بار پچھلے پانچھے مہینوں سے کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کی ڈیفینس منسٹری آپ کی آرمی ہمیں آم سپلائی نہیں کر رہی ہے اور جب یہ دونوں اس کا جو ایک ڈسکومفر تھا ڈسکونٹین تھا پوتن اس کو سولوڈ نہیں کر پا رہے پریگوژن کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں پریگوژن بائک کر رہے ہیں کیا سوئیگو کو اور یہ جو من میں جو پریگوژن کے اسنتوش آیا تو پرسٹ ٹائم میں آپ کو بتا دوں پچھلے 20 سالوں کی تحاس میں پوتن کو یہ سب سے بڑی چنوتی ہے اور پوتن کو سمجھنا پڑے گا کہ اس طرح کا جو اسنتوش ہے آپ بہت دنوں تک ٹال نہیں سکتے ہیں ابھی جس طرح سے ایک جسر منا جائے رکھی ہے یہ جو ہے پیسی فائی ہو گیا ہے لوکان شہرم کو ایک ڈیل کرا دی ہے اس کا بھبست بڑا اندھکار ہے ایک قویق آپ کی طرف سے ریاکشن سر دیکھیں میں ایک بات چل رہی ہے اس کے اوپر کہ یہ سب چیز کا ستردہ پوتن تھا جب ڈیڑھ سال سے لڑائی چل رہی ہے اس کی ساکھ نیچے گر رہی تھی ہو سکتا ہے یہ سب پلاننگ اس کی ہو ویگنر گروپ کو ایک طریقے سے کو کروانے کی آئیڈیا بھی اس کا موو بھی کرایا دیکھیں وہ موسکو سے 200 کلومیٹر اپنے آپ روک گیا تو ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی سازش ہو سکتی ہے کہ جان بوچ کر اس طرح کی بغاوت آئے سامنے اس سے پوٹین کی ساکھ بڑھ گئی ہے کہ میں نے روکوا دیا ہے اس ویگنر گروپ کو بھی آدے کو بیلوروس نے بھیج دیا ہے ان کو بھی توڑ دیا ہے ایک جلدی سے بڑی خبر بتا دوں پھر چرچہ کرتے ہیں ڈونیسک میں یوکرین کا زبردست ثملہ ہوا ہے یوکرین کی تیسویں بریگیٹ نے اٹاک کیا ہے جو ڈرون سے بھیشن بمباری ہوئی ہے حملے میں روسی انپینٹری ویکل تباہ ہو گیا یہ دیکھیں تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور دیکھیں ڈون باز سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سفرسکی کو لے کر جہاں پر یوکرین کا بھیشن حملہ ہوا ہے یوکرین کے سال بریگیٹ نے اس ثملے کو انجام دیا روس کی رائفر بریگیٹ کو نشانہ بنایا گیا ہم نے سامنے کی جان کے گن فائٹ ہو رہے ہیں اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر وار زون سے یفگینی پریگو جن کو لے کر آ رہی ہے درس اللہ پریگو جن کو لے کر روس سے بہت بڑی خبر روس کے ٹاپ راشتک ویگیانک گوسٹ کی طرف سے دعویٰ سمبھب یہ ہے کہ پریگو جن مارا جا چکا ہے یہ گوسٹ بول رہے ہیں روس کے ٹاپ لیڈرز جان بچوا سکتے ہیں گوسٹ کا یہ دعویٰ حالہ کیا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سیف ایکزٹ دیا گیا سمجھوتا ہوا تصویریں راستوف شہر کی نکل کر سامنے آئی جب وہ گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر جاتے نظر آئے لیکن اب تو دعویٰ یہ ہوا ہے کہ ہو سخت ہے کہ یہ بینی پریگو جن کو مار دیا گیا تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو کہا جا رہا ہے کہ پریگو جن کو مار دیا گیا ہے اب پریگو جن کو لے کر چار بڑی تھیوری بھی سامنے آئی ہے آئیے ان چار بڑی تھیوری پر لگاتار چرچہ کرتے ہیں کہ یہ تھیوری کون سی ہے پریگو جن کو لے کر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے راجنیتک ویگیانکوں کی طرف سے وہ کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے پریگو جن اب تک مارا جا چکا ہوگا یہ پہلی بڑی تھیوری سامنے آئے دوسری اگر پریگو جن زندہ تو جلد اس کی موت تیہ ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے اس دعویے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹاپ روسی لیڈرز کا پریگو جن کو ساتھ سمبھو ہے اور لڑائی تو پریگو جن کی ٹاپ لیڈر سے ہی تھی پریگو جن کا ہتیار کی طرح استعمال ہو رہا ہے اب یہ چار تھیوری سامنے آئی ہے میچر جنرل راجن کوچر میں آپ کے پاس آ رہی ہوں سر یہ جو چار تھیوری سامنے آئی ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہی واقعی ہے کہ پریگو جن کو جو اگنور کیا گیا پریگو جن نے جو بغاوت کی اب اس کے خاتمے کی تیاری رچی جا رہی ہے دیکھیں اگر آپ پوٹین کو سٹڈی کریں تو وہ اتنے سیدھے طریقے سے اپنی سٹریٹیجی نہیں بناتے پہلی ایک چیز آپ کو تین چار ایمپورٹنٹ چیزیں ایونٹس ہیں جن کی نظر میں آپ کی ویوز کی طرف لے جانا چاہتا ہوں فرس جون کو پریگو جن کے جتنے فوڈ کنٹریکٹس تھے جو وہ رشن آرمی کو سپلائی کرتا ہے فوڈ ایک ملین ڈالرز مہینے کی اس کی آمدنی ہے وہ سارے کنٹریکٹس کو ریویو کرنے کا آرڈر آیا پھر اس کے بعد رشن ڈیفنس منسٹری نے ایک آرڈر نکالا کہ فرسٹ جولائے سے جتنے بھی کنٹریکٹس ہوں گے ویگنر گروپ کے وہ منسٹری آف ڈیفنس کنٹرول کرے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ پریگو جن کے ہاتھ میں کوئی ریکروٹمنٹ فردر ریکروٹمنٹ نہیں رکھی یہ کلیر تھا کہ پریگو جن کو کوئی بھی ڈومیننٹ رول نہیں دینا ہے اس کو سائیڈ لائن کرنا ہے بلکل سر یہ جو خبر آ رہی ہے کہ اگر اس کی ہتھیا ہو سکتی ہے تو اس میں ایک پوسیبیلٹی اس کو نظر آتی ہے مجھے کیونکہ جب پریگو جن کو ہی کے سریانے آپ نے بڑی بات بولی کہ پوسیبیلٹی آپ کو نظر آتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات